پردیش میں 26 ستمبر کو آئیوجت ہوئی ریٹ پرکشا کا پیپر پہلے ہی ایک کونسٹیبل کے پاس پہنچانے کو لے کر وپکش نے بڑا مدہ بنایا ہے پیپر آؤٹ کرنے کے پیچھے بطلال مینہ کو ماسٹر مائنڈ کے روپ میں دیکھا جا رہا تھا اور بیتے دن بطلال مینہ کی گرفتاری بھی سرکار کے لیے ایک بڑی راحت کی بات رہی ہے وپکش دوارہ بنائے جا رہے مدے اور بطلال مینہ کی گرفتاری کو لے کر اب شکشہ منطری گوون سکھ ڈوٹاسرا وپکش کو گھیرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بطلال مینہ بی جے پی کا چہتہ بنا ہوا ہے اور اب بطلال مینہ ایسو جی کی گرفت میں آ چکا ہے پوستاج میں اب جلد ہی کئی ناموں کا کھلاسہ ہوگا اگر اس معاملے میں ایک وقتی کا نام آیا تو اس کے خلاف بھی کاروائی ہوگی اور ہجاروں لوگوں کا نام آیا ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی ایسو جی اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہی ہے جو جس نے گڑھ بڑھ کیے چاہے بطلال نے کی چاہے بطلال کے ساتھیوں نے کی وہ ایسو جی اب چھوڑے گی تھوڑی اس کو ایسو جی نہیں چھوڑے گی انتیم تھے تک جائے گی نتیجے تک جائے گی کون کون لوگ اس میں سامل تھے اور ہم تو چاہتے ہیں بھائی یہ بی جے پی کا اوپر تھوڑی تھا پرستاو تھوڑی تھا یہ تو میرا پرستاو تھا اے جے سکشہ منتری مکھے منتری جی کے سامنے کہ جو ویکتی کارمک پایا جائے اس میں سملیپت اس کو برکھاست ہونا چاہیے یہ ہمارے سکشہ و بھاگ کا ہمارا پرستاو تھا کہ جو پرائیویٹ سکول یا کولیج اگر ایسا کرتا ہے پایا گیا سملیپتہ اس میں غلط کام کرنے میں نقل کرنے میں پایا جائے تو اس کی مانیتہ صدا کے لئے سماپ کی جائے یہ ہمارا پرستاو تھا کہ کلیکٹر اور ایس پی بھی موبائل نہیں لے جائیں یہ ہمارا پرستاو تھا کہ مانی مکھے منتری جی نے اوان کیا کہ سب لوگوں کی رہنے کی ویوستہ کریں ان کے کھانے کی ویوستہ کریں کہ جس سے ایک اچھو کے روپ میں لوگوں نے منایا اور آگے بڑھ کر کے جو بھی پردیش کے یا پردیش کے باہر کے جو بچے آئے ان کو کھانا رہنے کی سویدائیں دی اور بیٹیاں یہ کہتے ہوئے اریانا مدی پردیش اور بیہار میں گئی کہ ہم نے آج تک جیون میں ایسا ہمارے سٹیٹس میں کہیں ویوستہیں نہیں دیکھی جتنی اچھی ہوں